کہ آج یہاں پہ آپ ہمارے پریس کانفرنس میں آئے ہیں سب سے پہلے تو آج جو پسنی میں ایک واقعہ ہوا فورسیز پہ اس کی ہم پر زور مضمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم ہمارے بڑے سینئر ساتھی صحیف اللہ خان پراچا صاحب ان کی ہم تازیات کرتے ہیں اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور لوائکین کو سبر عطا فرمائے اور آج دو تین دن پہلے امین گنڈپور انہوں نے ہمارے پارٹی کے قائد اور قائد عوام پاکستان کا لیڈر ظلفکار علی بٹو شہید کے خلاف انہوں نے جو نازیبہ اور غداری کا الزام دیا اور ان کے خلاف یہ بات رکھی ہم ان کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے ایک قد اور کارٹ کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہر بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق بات کرنی چاہیے حلی گنڈپور خود ایک کرپٹ ایک انتہائی جو معاشرے میں جس کی میڈیا پہ آپ نے اس وقت بھی اس کی حالات دیکھی جب وہ سرعام شراب کی بوتلے ہاتھ میں اور روڈ پہ ڈرنگ کرتا ہے آج عمران خان نے اس قسم کے بندے کو وزارت دی ہے اور ان کو کمپین کے لیے کشمیر بجوایا ہے جس کو اس بات کی تمیز نہیں ہوتی ہے اور انہوں نے ہمارے پارٹی کے بانی پوری طور پر اپنے عدے سے سبگدوش کیا جائے ورنہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کی غزب سے نہیں بچ سکیں گے تو انہوں نے ہمارے اس لیڈر جو انہوں نے اس پاکستان کے لیے سب سے پہلے بٹو صاحب نے پاکستان کو اٹمیک قوت بنانے میں پہلا شروعات بٹو صاحب کے دور میں ہوا آج جو پاکستان اٹمیک قوت بنائے اس کا کریڈٹ بٹو صاحب کو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوے ہزار فوجیوں کو وہاں پہ انڈیا سے لائے پاکستان جو قیدی تھے اور پاکستان کو سب سے پہلے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بٹو صاحب کے دور میں ملا اور بٹو صاحب کا یہ کریڈٹ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ غریب کسانوں کو مالکانہ حقوق دیے اور اس کے بعد میں کیا کیا گنوا ہوں کہ جس میں اس ملک کے لیے بٹو صاحب نے دیئے اور اس عوام کے لیے انہوں نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ترطر کا آئین دیا ترطر کے آئین کے بعد آج آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں کے عوام کو یہاں کے لوگوں کو وہ قوت حاصل ہے کہ وہ اسمبلیوں میں اپنے نمائندے بجواتے ہیں اور اس اسمبلی کے تحت وہ اپنے قوت اور جو بھی فیصلے عوام کے ہوتے ہیں وہ اس اسمبلی کے ذریعے ہوتے ہیں تو یہ بھی کریڈٹ بٹو صاحب کو جو ترطر کا آئین منظوری دی اس کے بعد یہ ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ جو حکومت کی جو حالات چل رہے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہو اس ٹیم جو پیٹرول انہوں نے مہنگا کیا اور موجودہ حکومت کی جو ناکامیاں ہیں اس میں مہنگائی کے علاوہ بیروزگاری سب سے زیادہ ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو جو انہوں نے عمران خان جب بھی آیا انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو روزگار دیں گے مکان دیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان سے لاکوں کی تعداد سے لوگوں کو بیروزگار کر دیا ہے تفتان بارڈر بند کر دیا ہے چمن بارڈر بند کر دیا ہے اور ان سے ہمارے جو پشتونی لاکوں کے لوگ ہیں جو غریب لوگ ہوتے تھے دن کی داڑی ان کی دو آزار تین آزار کماتے تھے آج وہ درپدری کی زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح تربت میں ہمارے بلوچ بھائیوں کے جو روزگار تھے پچاس آزار نوجوان مستفید ہو رہے تھے ان کو بند کر دیا گیا ہے اور روزگار دینے کے بجائے انہوں نے روزگار چین لیا گیا ہے اور ساتھ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس پارٹی کا عوام کے ساتھ یہ تین سالہ جو اس ملک میں انہوں نے جھوٹے وعدے کر کے دو آزار میں آیا تھا آج اس کا اختتام ہونے والا ہے اور ان کے جو کرپٹ فارن فنڈنگ کے تحت ان پہ کیس آیا ہے اس کیس میں ہی انشاءاللہ ان کی جو کرتوت ہے جو ان کو مختلف جگوں سے خوفیہ فیسے آئے ہیں اس فارن فنڈنگ کیس میں انشاءاللہ یہ نائل ہوگا اور یہ اس پارٹی کا حکومت ختم ہوگا بہت جلد ان سے عوام کا چھٹکارہ حاصل ہوگا اور سب سے جو اس ٹائم ہم لوگ یہاں پہ ایزے بلوچستان پپلز پارٹی کی ترجمان کی حیثیت سے آج ہم یہاں پہ بیٹے ہیں ہمارے ساتھ تمام عدداران یہاں پہ موجود ہے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آپ اس میڈیا کی توسط سے کہ علی گنڈاپور جیسا گنڈوں کو آپ نے اپنے کابینے میں رکھے ہیں جس کی آج آپ نے مختلف ویڈیوز اس کی دیکھئے ہیں کہ وہ ایک منسٹر فیڈرل منسٹر ہو کے ہاتھ میں پسٹل ہٹا کے فائرنگ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے دیکھا گیا ہے تو ایسے اس کے کابینے کے اور آپ آپ دیکھ لیں اس کی جو وہ مواصلات کا وزیر ہے اس کا توڑ طریقہ اس کا بات کرنے کا طریقہ اور اس کے کھد کھاٹ دیکھ لیں اور اس کی الفاظ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت اس کے تمام وزیر ان کے تمام ودیدار ان لوگوں کو رکھا جا رہا ہے جو کہ ان کی آداب کے دائرے سے بھی نکلتے ہیں اور غلط الفاظ میں اور نشے میں دوتھ ہو کر کے میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں آج یہاں سے کہ اس امین گنڈپور کو فوری طور پر غدے سے ہٹھایا جائے ورنہ ان کو ہر جگہ پہ ٹھماٹر اور انڈوں سے ان کے خلاف کروائی ہوگی